کریں گے اس وقت ایک اور نتیجہ ہمیں بہت سور ہوا ہے پی پی دو سو تہتر کا اور یہاں پر جو کنڈیڈیٹ آداللک پی ٹی آئی سے ہے یاسر عرفات خان جنہوں نے اس حلقے میں بازی لے لی ہے وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر ہیں نون لیگ کے محمد سبتین رزا اور ان کے ووٹوں کی تعداد ہے باسٹھ جبکہ ایک سو آٹھ جو ووٹ لی ہے وہ پی ٹی آئی کی امیدوار یاسر عرفات خان نے لیے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی پی دو سو تہتر کا یہ حلقہ جس کے نتائج ہیں دو پولنگ سیشنز کے نتائج ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جن سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور اب آپ کو پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کے نتائج سے آگاہ کریں گے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کے شبیر احمد پانسو ننانوے ووٹ لے کر آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ نظیر احمد چوہان نے چار سو تین ووٹ یہاں پر حاصل کی ہیں جو کہ دوسرے نمبر پر ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جسے سے میں جسے سے محصول ہو رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ حلقہ ہے پی پی ایک سو سٹھ کا یہاں پر پی ٹی آئی کے شبیر احمد پہلے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں اور نظیر احمد چوہان دوسرے نمبر پر ہیں پی پی دو سو سترہ کے نتائج بھی محصول ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے مقدوم زین حسین قریشی یہاں پر آگے دے ہیں اور ان کے بوٹوں کی تعداد ہے چار سو ایک سٹھ جبکہ نون لی کے محمد سلمان نے چار سو چوبیس بوٹ حاصل کیے اور یہ دو پولنگ سٹیشنز کے نتائج ہیں جن سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں حلقہ ملتان کا پی پی دو سو سترہ جہاں پر شاہ محمد قرشی کے صاحب زادے آگے دکھائی دیئے اور اب یہ آپ کو نتائج بتا رہے ہیں پی پی ایک سو سر سٹھ کے جہاں پر پی ٹی آئی کے شبیر احمد کامیاب ہیں اور یہ آپ کو سرکاری نتائج کا پچا ٹیلوین سٹرین پر دکھائی دے رہا ہے غیر سرکاری غ رات می نتائج